اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لیے خواجہ احمد عباس کی افثانہ نگاری کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں جو نٹ جیارف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے زافران کے فول میں کون ہوں کہتے ہیں جس کو عشق یہ افثانوی مجموعے کس کے ہیں جواب ہے زافران کے فول میں کون ہوں کہتے ہیں جس کو عشق یہ افثانوی مجموعے خواجہ احمد عباس کے ہیں اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب ہے خواجہ احمد عباس 1914 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس کا انتقال کب اور کہاں ہوا جواب ہے خواجہ احمد عباس کا انتقال 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوا اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس کے والد کا کیا نام تھا جواب ہے خواجہ احمد عباس کے والد کا نام غلام سبتین تھا اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس کا تعلق کس کے خاندان سے تھا تو جواب ہے خواجہ احمد عباس کا تعلق خواجہ الطاف حسین حالی کے خاندان سے تھا خواجہ الطاف حسین حالی رشتے میں خواجہ احمد عباس کے پرنانہ تھے اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی جواب ہے خواجہ احمد عباس نے ابتدائی تعلیم حالی ہائی سکول پانی پت سے حاصل کی تھی اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس نے اپنے کیریئر کا آغاز کس سے کیا تھا جواب ہے خواجہ احمد عباس نے اپنے کیریئر کا آغاز دہلی کے ایک اخبار نیشنل کال میں بطور جرنلیشٹ ایک مضمون لکھ کر کیا تھا اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس نے بامبے کرانیکل میں کب سے لکھنا شروع کیا جواب ہے خواجہ احمد عباس نے بامبے کرانیکل میں انیس سو چھتی سیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس آرکے کرنجیا کے ہفت روزہ بلڈز میں کس نام سے کالم لکھا کرتے تھے جواب ہے خواجہ احمد عباس آرکے کرنجیا کے ہفت روزہ بلڈز میں آزاد کلم کے نام سے کالم لکھا کرتے تھے اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس نے فلمی دنیا کے لیے نیا سنسار نامی کہانی کب لکھی تھی جواب ہے خواجہ احمد عباس نے فلمی دنیا کے لیے نیا سنسار نامی کہانی انیس سو بیالیس اسوی میں لکھی تھی اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس نے اردو ہندی اور انگریزی میں کل کتنی کتابیں لکھی ہیں جواب ہے خواجہ احمد عباس نے اردو ہندی اور انگریزی میں کل پچھتر کتابیں لکھی ہیں اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس نے ساتھ ہندوستانی نامی فلم کب بنائی تھی جواب ہے خواجہ احمد عباس نے ساتھ ہندوستانی نامی فلم 1989 عیسوی میں بنائی تھی اسی فلم کے ذریعہ پہلی بار امیتہ بچن کو فلم میں کام کرنے کا موقع ملا تھا اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس کا پہلا نوول کونسا ہے جواب ہے خواجہ احمد عباس کا پہلا نوول انقلاب ہے جو 1942 عیسوی میں شائع ہوا اگلا سوال خواجہ احمد عباس کا پہلا ڈراما کونسا ہے جواب ہے خواجہ احمد عباس کا پہلا ڈراما زبیدہ ہے اگلا سوال خواجہ احمد عباس ہمارے افسانہ نگاروں میں اس لحاظ سے سف سے منفرد ہے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی زندگی میں مختلف حیثیتوں سے جو اونچ نیچ دکھائی دیتی ہے اسے انہوں نے ہمیشہ ایک سیاسی اور مسلحانہ جوش و خروش کے ساتھ اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے خواجہ احمد عباس کی افسانہ نگاری کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے جواب ہے خواجہ احمد عباس کی افسانہ نگاری کے بارے میں یہ خیال وقع رظیم کا ہے اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانوی مجموعہ کونسا ہے جواب ہے خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی ہے اگلا سوال افسانوی مجموعہ ایک لڑکی پہلی بار کب شائع ہوا تھا جواب ہے افسانوی مجموعہ ایک لڑکی پہلی بار 1942 عیسوی میں شائع ہوا تھا اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس کا اولین افسانہ کونسا ہے جواب ہے خواجہ احمد عباس کا اولین افسانہ ابابیل ہے اگلا سوال روپے آنے پائی اور منتاز جیسے تجرباتی افسانوں کا مصنف کون ہے جواب ہے روپے آنے پائی اور منتاز جیسے تجرباتی افسانوں کا مصنف خواجہ احمد عباس ہے اگلا سوال ہے غلاب کی واپسی کس کا ڈراما ہے جواب ہے غلاب کی واپسی خواجہ احمد عباس کا ڈراما ہے اگلا سوال ہے میری موت کس کا افسانہ ہے جواب ہے میری موت خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس کے کس افسانے کے کردار غلام رسول اور شیخ برحان الدین ہیں جواب ہے خواجہ احمد عباس کا افسانہ میری موت کے کردار ہیں غلام رسول شیخ برحان الدین اگلا سوال ہے دیا جلے ساری رات کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے جواب ہے دیا جلے ساری رات خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے اگلا سوال ہے نئی دھرتی نئے انسان اور میں کون ہوں کس کے افسانوی مجموعے ہیں جواب ہے نئی دھرتی نئے انسان اور میں کون ہوں یہ افسانوی مجموعے خواجہ احمد عباس کے ہیں اگلا سوال ہے تیڑھی لین کی پتلون کس کا افسانہ ہے جواب ہے تیڑھی لین کے پتلون خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے اگلا سوال ہے افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں کتنے افسانے شامل ہیں جواب ہے افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں دس افسانے شامل ہیں وہ کون کون سے ہیں تو وہ یہ ہیں یہ دس جو ہیں افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں شامل افسانے ہیں مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبا ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ مزید نئی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں